آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ان فرٹلیٹی ان فرٹلیٹی بعض دوست جو ہیں وہ یہ کمپلینڈ کرتے ہیں کہ ان کے برڈز جو ہیں وہ انڈے تو دیتے ہیں مگر بچے نہیں نکالتے تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے تو اس کی کئی وجوہات ہے اس کی اوپر آج ہم ڈسکس کریں گے یہ ایک ہمارا ٹاپک ہے آج کا ان میں سے کچھ وجوہات ایسی ہیں کہ جس کے ہم لوگ کیر کر سکتے ہیں جس کو علاج بھی کر سکتے ہیں اور کچھ وجوہات ایسی ہیں کہ جن کا علاج کرنا مشکل ہے تو میں ڈسکس کروں گا آج کیا کی وجوہات ہیں تو سب سے پہلی جو وجہ ہے نمبر ایک پہ کہ دونوں فیمیل بھی جو ہیں وہ بازوں کا جوڑا بنا لیتی ہیں اور دونوں فیمیل بھی انڈے لے کر سکتی ہیں ضرور نہیں ہے کیوں کہ آپ نے بازوں کا دیکھا ہوگا کہ ہمارے گھروں میں مرگیاں ہوتی ہیں جن کے ساتھ میل نہیں ہوتے اور اس کے باوجود بھی وہ انڈے جو ہیں وہ لے کرتی ہیں اگر اسی انڈوں کو اگر کسی برڈز کے نیچے ہچ کیا جائے کسی مرگی کے نیچے تو وہ بچے نہیں نکالتی اسی طرح جب کیج کے اندر دو فیمیلیں ایک ساتھ پیر بنا لیتی ہیں اور بعض اوقات ایک فیمیل بھی جو ہے تو وہ انڈے لے کر سکتی ہے تو ان انڈوں میں سے بچے نہیں نکلتے ریزن نمبر ٹو جو ہے وہ ہے میل کے جو سپمز ہوتے ہیں ان کی کمزوری ان میں پرابلم ہونا میل کے سپم کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کی اکسی وجوہات کی وجہ سے کسی کیلشیم یا ویٹامن کی کم کی وجہ سے کمزور ہو جاتے ہیں اس کا تو علاج کیا جا سکتے ہیں مگر کچھ میل کیایں ایسے ہوتے ہیں جو قدرتی پیدا ہی ایسے کیونکہ ہوتے ہیں جن کا علاج نہیں کیا سکتا اور جن کے سپم کمزور ہوتے ہیں تو اس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ ایکسٹ ویڈیو میں کیا سپمز کمزور کریں گے اس کے علاوہ جو تیسرا ریزن ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ فیمیل کی جو انٹرنل سسٹم ہے اس کے اندر کچھ مسئلہ ہونا جس کی وجہ سے جو ہے جو انڈے ہوتے ہیں ان کی فیٹیلیٹی نہیں آ سکتی تو اس کو بھی انشاءاللہ پھر نیکس کسی ویڈیو میں جو ہے ہم لوگ ڈسکس کریں گے اور چوتھا ریزن جو ہے وہ میل اور فیمیل کی جو عمر ہوتی ہے اس میں ڈیفرنس کبھی بھی آپ جب پیر بناتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ جب بھی آپ پیر بنا رہے ہیں تو وہ سیم ایچ کے برڈ ہونے چاہیے تب ہی جا کے وہ پیر جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے جس طرح میں نے پہلی ویڈیو میں آپ کو بتایا بھی تھا کہ میل اور فیمیل جو ہیں وہ خود ایک دوسرے کو چوز کرتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ آپ ان کو کالونی میں چھوڑ دیا کریں تاکہ یہ اپنی چائس سے جو ہے میل اور فیمیل جوڑا بنا لیں تو وہ جوڑا جو ہوتا ہے وہ بلکہ سیٹ آتا ہے تو اسی لئے ان کے اگر عمروں میں ڈیفرنس ہو یا مثال کے طور پر فیمیل بہت ہی چھو ہوتا ہو دونوں میں سے ڈیفرنس ہو تو ان کے جو پیرنگ ہیں تو ان میں اکثر یہ انفرٹیلیٹی کے ایشو آتے رہتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ میل اور فیمیل ایک ایج کیونی چاہیے اس کے علاوہ جو پانچوہ ریزن ہے اس کا کراس کا صحیح طریقے سے نہ ہونا یعنی کہ میل تو ٹھیک ہے میل اور فیمیل پیر بھی بن چکا ہے کراس کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں مگر کراس پراپرلی نہیں ہو سکتا اس کے سپم جو ہیں میل کے وہ فیمیل کے انٹرنل سسٹم تک نہیں پہ چپاتے تو اس وجہ سے بھی جو انڈے ہوتے ہیں وہ انفرٹائل ہوتے ہیں کیونکہ ان کو میل کے سپم نہیں ملے ہوتے اس کے علاوہ ہمارا جو چھٹا نمبر سکس پہ جو ریزن آتا ہے وہ ہے میل اور فیمیل کے وزن یعنی کہ میل کا وزن اگر زیادہ ہوگا تو وہ فیمیل کو جب کراس کرنے لگا تو فیمیل سٹک کی اوپر سے گرے گی اور اس کو کراس کرنے کے لیے اس کو پوزیشن جو ہے وہ صحیح نہیں طریقے سے نہیں ہو سکتی اور اس میں یہ ایشو آ سکتا ہے کہ جب بھی فی فیمیل پھر بھی انڈے جو ہیں وہ دے سکتی ہے اس حالت میں بھی اور وہ انڈے بھی انفرٹائل آئیں گے کیونکہ کراسنگ پراپر طریقے سے نہیں ہوگی جو ساتھوں ہمارا ریزن ہے وہ یہ ہے کہ فیمیل کی ٹانگوں کا کمزور ہونا یعنی فیمیل کی ٹانگوں کا کمزور ہونا بھی سیم وہی سچویشن آ جاتی ہے جب میل اسے کراس کرنے لگتا ہے تھوڑی سی ہلکی سی دیا کر اس میں وزن اس کے اوپر آتا ہے فیمیل کے اوپر تو فیمیل گر جاتی ہے اور اس کی پراپر طریقے سے کراسنگ نہیں ہو سکتی یہ ہمارا ساتھوں ریزن تھا جو آٹھوں ریزن ہے وہ ہے لکڑی کا ہلنا جو ہم لوگوں نے پرچ لگائی ہوتی جو لکڑی لگائی ہوتی ہے کیج کے اندر وہ اس طریقے سے لگی ہوتی کہ وہ ایک ٹمپریری پڑی ہوتی باز وقت ہم لوگ دیکھتے ہیں باز وقت میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے کیج کے اندر رسیاں لگائی ہوتی ہیں اس کے لیے کہ برڈ جو ہیں اس کے اوپر بیٹھ سکے یا پھر انہوں نے جو ہیں وہ جولیٹ آئ بیٹھ کے لگائے ہوتے ہیں جو کہ ہر وقت مومنٹ کرتے ہیں جس وقت برڈ اس کے اوپر بیٹھتے ہیں تو یہ بہت ہی نقصان دے ہے برڈز کے لیے کیونکہ جب بھی برڈز کراس کرتے ہیں تو ان کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ کس جگہ میں بیٹھے ہوئے اس وقت کیونکہ جب اگر پرس کریں یہ ایسی چیز کے اوپر بیٹھ جائیں جو کہ ہلتی ہو یا جو ہم لوگوں نے لکڑی لگائی ہو وہ ہلتی ہو تو اس کے اوپر جب بھی یہ کراس کریں گے تو یہ مومنٹ ہوگی اور یہ گر بیٹھ ہونا یعنی کچھ لوگوں نے ایسا کی ہوتا ہے کہ بہت ہی باریک لکڑی لگائیو تھی بلکل باریک لکڑی نہیں لگانی اتنی لکڑی لگانی ہے آپ کو کہ کم از کم جو برڈز ہیں اس کے اوپر آرام سے بیٹھ سکے ان کو آرام سے گرپ کر سکے اور کراسنگ کے وقت جو پاؤں ہیں وہ اس کے اوپر سے سلپ نہ ہو تو یہ لکڑی کا یعنی لگانے کا ہمیشہ بہت ہی خیال رکنا چاہیے آپ کو کیونکہ مین ریزن یہ ہی ہوتا ہے ایک واضح وقت کہ کرا پاس کرتے ہیں لکڑی کی بہت باریکی کی وجہ سے فیمیل اس کو پاپر طریقے سے گرپ نہیں کر پاتی اور گر جاتی ہے اس کے علاوہ جو دسوہ ریزن ہے وہ ہے سپلے لگ میں کیا ہوتا ہے کہ جو بچے پیدا ہوتی پیدائشی تو نہیں مگر جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں نیسٹنگ کے اندر ہی ہوتے ہیں تو یہ ان کی یہ ٹانگیں ٹیڑی ہو جاتی ہیں کچھ کیلشیم کی کمی یا پھر ماہ باب کا دباؤ آنے کی وجہ سے بچوں کے اوپر تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ایک وی� ہو یا میل اگر سپلے لے گا تو وہ پاپر طریقے سے کراس نہیں کر پاتا ہے اور انڈے جو ہیں وہ فرٹائل ہیں جو گیاروہ ریزن ہمارا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ سپیشلی کالونی میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی برڈز ہوتے ہیں جب کراس کرنے لگتے ہیں تو اس کے جو باقی جو برڈز ہوتے ہیں ان کے آس پاس کے برڈز تو سپیشلی میل تو وہ آکے ڈسٹرپ کرتے ہیں انہیں اور وہ کراس کرنا چاہتے ہیں اسی تھی میل کو جس کی وجہ سے ان کو کراس کرنے کا صحیح طریقے سے موقع نہیں ملتے اور ان کے جو انڈے ہوتے ہیں وہ انفرٹائل آ جاتے ہیں اور جو آخری ریزن ہے باروہ ریزن تو میل کے ناخن کا بڑا ہونا میل کے ناخن کا بڑا ہونا بھی ایک ریزن ہے کیونکہ جب وہ فیمل کو کراس کرنے لگتا ہے اور اس کو ہولڈ کرتا ہے اس کے پروہ کو اوپر سے ہولڈ کرتا ہے اس کو بیٹھتا ہے تو فیمل اس کی وجہ سے ڈسٹرپ ہو جاتی کیونکہ وہ ناخن چھپتے ہیں اس کے اندر اور وہ ڈسٹرپ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے انفرٹلٹی کا ایشو آتا ہے اور وہ پراپر طریقے سے کراس نہیں کر پاتے تو یہ تھے ہمارے بارہ ریزن اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی ریزن ہو تو پلیس کمنٹس میں بتائیں تاکہ ہم لوگ اس کو بھی ڈسکس کر سکیں اور اس کے علاوہ اور کوئی سوال ہو تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں باقی دعاوں میں یاد رکھیں آج کا ٹاپک کتنا ہی تھا اپنا خیال رکھیں اپنے برس کا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی